امریکہ میں پانچ نومبر کو صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے ریپبلکنز کے امیدوار سابق صدر جانلڈ ٹرمپ اور ڈیموکراتک کی امیدوار نائب صدر کیملہ حارس کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے اور پولنگ میں صرف چند گھنٹے باقی ہے اس وقت پوری دنیا کی جو نظریں ہیں امریکہ کے الیکشن پر لگی ہوئی ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ انتخابی مہم کے دوران دونوں میدواروں کی جانب سے خوب لفظی شیلنگ کی گئی اپنی حرکات اور بیانات کی وجہ سے ہمیشہ میڈیا کی توجہ کا مرکز بننے والے ڈانلڈ ٹرمپ نے بھرپور سیاسی حربے استعمال کیے انوکھے اور منفرد انداز پر نئی حکمت عملی اپنائی اور اپنے مخالفین کے سیاسی بیانات کو خوبصورتی کے ساتھ عوابی دلچسپی سے جوڑ دیا مثلا کہیں تو وہ ویٹر کی شکل میں نظر آئے تو کہیں پر انہوں نے کچھرے کا ٹرک چلا کر میڈل کلاس اور بینہت کش تبکے کی توجہ بٹوری اسی سے متعلق ایک خصوصی ریپورٹ ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں انتخابی امیدوار خاک کہیں کے ہوں اور کوئی بھی ہوں زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے عجیب و غریب حرکتوں سے باز نہیں آتے ایسا ہی انداز امریکہ کے سابق صدر ڈانل ٹرمپ انتخابی مہم کے دوران اپناتے نظر آئے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کمالا ہیرس کے فوڈ چین پر کام کرنے اور ان کے میڈل کلاس پس منظر کے دعووں کا عملی جواب دینے کے لیے ڈانل ٹرمپ پنسلوینیا میں معروف فاسٹ فوڈ برانچ پر پہنچے اپنی جیکٹ اتار کر اپرن پہنا کیمروں کے سامنے فرائز تیار کیے اور نمک لگا کر ڈرائیو تھرو ونڈو سے گاہکوں کو پیش کیے اس دوران فوڈ چین کے باہر لوگوں کا رش لگ گیا وہ اس انوکھے منظر کا مشاہدہ کرتے نظر آئے اس موقع پر ڈانل ٹرمپ نے تنزیہ انداز میں کہا یہاں میں کمیلا ہیرس سے پندرہ منٹ زیادہ کام کر چکا ہوں صدر بائیڈن کی جانب سے حامیوں کو کچرہ کہنے پر ڈانل ٹرمپ خود کچرے کے ٹرک میں جا بیٹھے سابق صدر ریاست ویسکونسن میں ریلی کے لیے پہنچے اپنے بوئنگ تیارے سے پیلی اور نارنجی رنگ کی جیکٹ پہنے ہوئے اترے اور سیدھے انتظار میں کھڑے کچرہ اٹھانے والے ٹرک میں جا کر بیٹھ گئے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا آپ کو میرے کچرے کا ٹرک پسند آیا یہ کمیلا ہیرس اور جو بائیڈن کے اعزاز میں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈانل ٹرمپ کے یہ انوکھے اور منفرد انداز ووٹنگ کے دوران میڈر کلاس اور محنت کش طبقے کو قائل کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں بس تھوڑا انتظار کیجئے تو آپ نے دیکھا کہ کتنے اچھے طریقے سے الیکشن مہم چلائی گئی اور پبلک پلس کو جو ہے نا وہ پکڑنے کی کوشش کیا اور کریٹیو ہونے کی کوشش کی جائے تو آپ یہ دیکھیں انتنی کریٹیو کے فرائز پہ تو نمک لگائی ہیں میرا خیال ہے اپنے جو مخالفین ہیں ان کے زخموں پہ بھی تھوڑی سی نمک پاشی کی ہے ڈانل ٹرمپ پہ چلیں آگے بٹھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں امریکہ کے صدارتی الیکشن کی گہما گہمی عروض پر ہے تو نیو یارک سے سنو نیوز کے نمائدے جانگیر لودی اس وقت ہمارے سامواجود ہیں جانگیر بتائیے گا ہمیں الیکشن کے حوالے سے جی آج میں لانگ ایلن نیو یارک میں موجود ہوں ہنگ ٹرنگٹن ایک سمال سا چھوٹا سا ٹاؤن ہے یہاں پر پہلے پاکستانی ہیں آمیر سلطان جو ریپبلکن پارٹی کے ڈسٹرک ٹین سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر جو بہت ایمپورٹن جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آمیر سلطان کے حلقے کے اندر دس ہزار سے زیادہ مسلم اور دوسری کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہے جنہوں نے آمیر سلطان کو مکمل طور پر انڈوس کیا ہے اور اس مرتبہ آمیر سلطان کو ووٹ دینے کا مکمل تہیہ کر رکھا ہے پاکستانیوں نے کہ ان کو الیکٹ کروا کر یہ اسمبلی میں بھیجیں گے اور آمیر سلطان کا کہنا یہ ہے کہ میں اسمبلی میں پہنچ کر پاکستانیوں کے آواز بنوں گا ایجوکیشن جوب اور سکل کے معاملات کے اندر اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے ایشیوز ہیں پاکستانیوں کے جو کہ ایڈریس نہیں کیا جاتے وہ اسمبلی میں پہنچ کر ٹیبل پہ پہنچ پہ پاکستانیوں کے آواز بنوں گا آج یہاں پر میں ان کے کمپین آفیس میں موجود ہوں اور یہاں پر میرے ساتھ آمیر سلطان بھی موجود ہیں ان کی کمپین ٹیم موجود ہے یہاں پر انہیں بڑی انتھاک محنت کی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس مرتبہ میں جیت کر اسمبلی میں پہنچ کر پاکستانیوں کے آواز بنوں گا ایک لاکھ سے زیادہ ووٹر یہاں پر ان کے حلقے میں موجود ہیں جس کے اندر سپینش اور دوسری کمیٹی جو ہے ان کی سیونٹی پرسنٹ جو تعداد ہے انہوں نے بھی آمیر سلطان کو انڈوس کیا ہے اور اس مرتبہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میری جیت یقینی ہے ٹرمپ بھی اس مرتبہ جو ہے وہ جیتیں گے لیکن عام جو سروے سامنے آ رہے ہیں وہ ٹرمپ اور کمالہ ہیرس کے جو ہے ففٹی ففٹی کانٹے کا مقابلہ جاری ہے اگر چند سٹیٹس کے اندر کمالہ ہیرس جو ہیں وہ برتری رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ صدارت کی کرسی پر کون پہنچے گا دیکھنا یہ ہے کہ صدارت کی کرسی پر کون بیٹھے گا اور اس کا پتہ تبھی چل جائے گا کہ جب سات سوئنگ سٹیٹس ان کے رتائج ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر پرڈکٹ کرنا ذرائزی ہو جائے گا کسی بھی نتیجے پر پہنچا جا سکے گا اس حوالے سے ہم آپ کو گاہے بگاہے آگاہ بھی کرتے رہیں گے